امریکی سمرتنوالہ اسرائیل گازہ پر آکرمر تیز کی ہوئے ہیں وہ آگے بڑھتا ہوا رفا کے دکشڑی گازہ میں بڑے پیمانے پر سینے ابھیان چلانے کی تیاری میں ہے اس بیچ امریکہ نے حالی میں اسرائیل کو دکشڑی گازہ پر حملہ نہ کرنے کی چیتاؤنی دے دی ہے مانا جا رہا تھا کہ امریکی چیتاؤنی کے بعد اسرائیل رفا کے دکشڑی گازہ پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ امریکہ ہی اسرائیل کو سمرتن دے رہا ہے لیکن ہو گیا الٹا جس امریکہ کی بدولت اسرائیل ابھی تک گازہ میں ہماس سے لڑ رہا تھا اسی امریکہ کو اب اسرائیل نے آنکھ دکھانا اور اپمان کرنا شروع کر دیا ہے ادھر امریکہ نے اسرائیل کو گازہ میں حملہ نہ کرنے کی چیتاؤنی دی اور کہا کہ یدی وہ نہیں مانتا تو امریکہ ازرائیل سے اپنا سمرتن واپس لے لے گا ازرائیل نے اس کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی مدد کے بینا بھی اکیلے لڑے گا ازرائیل کی پرتکریہ سے اس پشت ہو گیا ہے کہ وہ یدھ روکنے کے موڈ میں نہیں ہے ازرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہو نے راشت پتی جو بائیڈن کے خلاف اپمانجنک لہزے میں کہا کہ اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا ہے تو ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اور جی جان سے لڑیں گے آگے انہوں نے کہا ہم سو تنتردہ دیوز کی پورو سندھیا پر ہیں چھتر سال پہلے سو تنتردہ سنگرام میں ہم کئی لوگوں کے مقابلے کچھ نہیں تھے ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے ازرائیل پر ہتھیاروں کا پرتبند تھا لیکن بھاؤنا ویرتا اور تیاک کے ساتھ ہم ویجائی ہوئے آج ہم بہت مضبوط ہیں ہم اپنے دشمنوں اور جو ہمیں نشٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں ہرانے کے لیے ایک جھوٹ ہیں میں نے کہا کہ اگر ہمیں اکیلے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑی تو ہم اکیلے کھڑے رہیں گے یدی ضروری ہوا تو ہم اپنے ناکھونوں سے لڑیں گے لیکن ہمارے پاس ناکھونوں سے ادھک بہت کچھ ہے اور ہم اسی تیاغ بھاؤنا اور طاقت کے ساتھ مل کر جیتیں گے نتنیاؤن نے گروار کو ایک انٹرویو میں کہا کہ میں جو بائیڈن کو کئی ورشوں چالیس ورشوں اور اس سے ادھک سمجھ سے جانتا ہوں ہمارے بیچ اکثر سمجھوتے ہوتے تھے لیکن ہمارے بیچ متبھید بھی رہے ہیں اور ہم انہیں دور کرنے میں سکشم رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اب ان پر کابو پاسکتے ہیں نتنیاؤن نے کہا کہ ہماس کی شیش بٹالینوں کو ختم کرنے کے لیے ازرائیل کو رفع میں جانا چاہیے امریکہ دوارہ نامیت آتنگبادی سمو جس نے ایک ہزار دو سو ازرائیلیوں کو مار ڈالا اور پچھلے سات اکٹوبر کو لگ بھگ دھائی سن لوگوں کا اپہنڈ کر لیا انہوں نے کہا کہ اگر ہماس کو جیویت رہنے دیا گیا تو وہ بار بار ہتیا کرے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں جیت حاصل کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سبھی بٹالینوں کو نشٹ کرنا ہوگا جو کی ہم کریں گے ہمیں اس کا بہت کڑا ویروض جھیلنا پڑ رہا ہے لیکن ہم اس پر کابو پا لیں گے نیتنیاؤں نے آگے کہا کہ ازرائیل یہ سنشت کرنے کی پوری کوشش کرے گا کہ کسی بھی حملے سے پہلے ناغرک رافہ چھوڑ دے جہاں دس لاکھ سے ادھیک لوگ شرن لیے ہوئے ہیں نیتنیاؤں نے امریکی انیورسٹی میں فلسطین کے سمرتن میں ہونے والی ریلیوں کی آلوچنا کی اور کہا کہ پردشنکاری نرسنگھار کا سمرتن کر رہے ہیں اور یہ امریکہ کے اچھ شکشہ کی کھید جنگ استدی کو دکھاتا ہے اس سے پہلے بدھوار کو ہی بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل رافہ میں زمینی حملے شروع کرتا ہے تو وہ اسے دیے جانے والے طاقتور ہتھیاروں کی سپلائی کو روک دیں گے حالکہ اسرائیل کس کے دم پر ایسے بیان دے رہا ہے یہ ابھی پشت نہیں ہوا ہے لیکن یدی اسرائیل منمانی کرتا ہے تو امریکہ کیا قدم اٹھائے گا یہ ضرور دیکھنے والی بات ہوگی موسیقی